جب اس نے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے پیکٹ کھولا تو وہ حیران رہ گیا اس میں بلو جینز اور بلیک بنیان تھی اسے یہ کامبنیشن بڑا عجیب سے لگا بھلا جینز کے ساتھ بنیان کی کیا تک ہے اس نے دل میں سوچا اگر جینز دی تھی تو اس کے ساتھ شرٹ یا ٹی شرٹ دینا مناسب تھا وہ ارزانش کی چوائس پر حیران تھا اور جب وہ کپڑے بدل کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ڈیک پر پارٹنر فلم کا گانا لگا ہوا تھا اور ارزانش اس کے ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی ارزانش یہ کیا ہے اس نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا ارے ایان آپ کو نہیں معلوم آج کل یہ فیشن میں ہے ارزانش نے ہستے ہوئے کہا مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا میں اسے کپڑے نہیں پہنتا ایان نے اتجاج کیا کچھ نہیں ہوتا ایان آپ جلد ہی آدھی ہو جائیں گے دیکھیں آپ کتنے جچ رہے ہیں آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں بلکل سلمان خان کی طرح اس نے جھومتے ہوئے کہا اور وہ گانے سے یہ پوری طرح محضوظ ہو رہی تھی ایان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اب ارزانش کی توجہ ایان سے زیادہ گانے کی طرف تھی پھر اچانک وہ چونکنے والے انداز میں ایان کی طرف مڑی ایان ایک کام اور ہو سکتا ہے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کیا؟ ایان نے پوچھا وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب ارزانش کون سی نئی فرمائش کرے گی دیکھیں آپ کا جسم بہت دبلہ ہے اگر آپ کی باڈی سلمان خان جیسی ہو جائے تو کیا ہی بات ہو؟ ارزانش نے کہا تو ایان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھوڑی دیر کو تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ارزانش اس کا مزاق اڑا رہی ہو ارزانش جیسا ہوں میں ٹھیک ہوں مجھے تنگ مت کرو ایان نے نرازگی سے کہا اور واپس بیڈروم کی طرف جانے لگا ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارزانش نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا مجھے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے انہیں تبدیل کرنے جا رہا ہوں ایان نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا نہیں ایان میری خاطر آپ مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں نا ارزانش نے کہا اور ایان عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا اس کے ذہن میں احسن کی کہی ہوئی بات آگئی کہ کچھ دن کے لیے ارزانش کی بات مان لو کچھ دن بعد وہ خود سب کچھ بھول جائے گی اتنی سی بات کی خاطر اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ مت کرو تم کیا چاہتی ہو ارزانش ایان نے دھیمے لہجے میں پوچھا اگر تم بیری بات مانو تو تو کیا تو آج کسی اچھے سے فٹنس سینٹر چلتے ہیں ارزانش نے نئی فرمائش کی کیا مطلب ایان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا دیکھو وہاں اچھے اچھے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس خصم کی ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی اچھی ہو جائے گی ارزانش نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا میں ٹھیک تو ہوں ارزانش نہیں آپ ٹھیک نہیں ہے نا بس آپ چلیں میرے ساتھ میں نے اخبار سے ایک فٹنس سینٹر کا ایڈرس نوٹ کیا ہے اور فون کر کے ان سے ٹائم بھی لے لیا ہے ارزانش نے زدی بچوں کی طرح کہا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر کھیستی ہوئی اسے باہر کی طرف لے گئی ایان نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کچھ ہی دیر میں وہ ایک قریبی فٹنس سینٹر پہنچ گئے تھے میں اپنے شوہر کے لیے آئی ہوں میں نے آج صبح آپ سے بات کی تھی آپ سہیل صاحب ہیں نا باڈی انسٹرکٹر ارزانش نے ایک ادھے اڑمر شخص سے پوچھا جو فٹنس کلپ کے ہال میں سپورٹ سوٹ میں موجود تھا اور ایکسرسائز کرنے والے لوگوں کو ہدایت دے رہا تھا جی جی ہاں اس نے مودبانہ انداز میں کہا جی یہ میرے شوہر آیان ہے میں نے ان کے لیے ہی آپ سے بات کی تھی ٹھیک ہے آپ میرے آفس چلیں پہلے کچھ ذابطے کی کاروائی ہو جائے پھر کام کا آغاز کرتے ہیں سہیل نے کہا ملکل ٹھیک ہے ارزانش نے کہا اور پھر وہ لوگ اس کے ساتھ اس کے آفس میں آگئے جہاں انہوں نے فارم پور کیا اور آیان کا اندراز سینٹر کے ریجسٹر میں کیا گیا پھر انہوں نے سینٹر کی فیز جمع کروائی اور اس کے بعد انسٹرکٹر سہیل انہیں واپس ہال میں لے آیا جہاں مختلف خصم کی مشینیں رکھی ہوئی تھی آئیے پہلے ویٹ کر لیں انسٹرکٹر نے کہا اور ویٹ کروانے کے بعد ایکسسائز چروع کروا دی ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں ارزانش نے فوراں مداقلت کی انہیں اس وام اپ کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا ویٹ اٹھوائیں جس سے ان کی باڈی بنے گی اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا دیکھئے موترما آپ مجھے میرا کام کرنے دیں میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں لیکن میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں گا انسٹرکٹر نے اسے سمجھایا نہیں بھائی میں جیسا کہہ رہی ہوں آپ ویسا ہی کریں ارزانش بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی اور آیان حیرس سے اسے دیکھ رہا تھا پھر ارزانش نے انسٹرکٹر کی بات نہیں سنی اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ آیان سے باڈی بلڈنگ کی ایکسسائز کروائے مجبوراً انسٹرکٹر نے آیان کو ویٹ دے دیئے لیکن ارزانش اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئی دیکھئے آیان یہ کتنی آسانی سے اٹھا رہے ہیں آپ ویٹ بڑھائیں ارزانش نے کہا اور پھر آیان کی طرف مڑی آیان تم یہ چھوڑو دیکھو یہ والا ویٹ اٹھاؤ اس نے خریب پڑے زیادہ وزن والے ویٹ کی طرف اشارہ کیا اور آیان نے مجبوراً اس کی بات مانتے ہوئے وہ ویٹ اٹھا لیا جبکہ وہ کئی بار اس ویٹ سے ایکسسائز کر چکا تو ارزانش نے مزید وزنی ویٹ اٹھانے کی فرمائش کی اور آخر کار ایک مرحلہ یہ آیا کہ آیان مزید ویٹ اٹھانے سے خاصر ہو گیا اور نڈھال ہو کر گر گیا انسٹرکٹر کے چہرے پر ناغواری کے آثار تھے محترمہ آپ اپنے حواسوں میں تو ہیں اس نے غصے سے پوچھا اور ارزانش اسی پر برس پڑی آپ مجھے کہہ رہے ہیں جبکہ آپ خود اپنا کام درست نہیں کر رہے عجیب خاتون ہیں آپ انسٹرکٹر نے یوں کہا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ عجیب پاگل خاتون ہیں آپ پھر انسٹرکٹر بربڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا اور ارزانش آیان کو واپس گھر لے آئی کتنا احمق انسٹرکٹر تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چند ہی دنوں میں تمہیں بالکل سلمان خان جیسا بنا دے گا ارزانش نے غصے سے کہا ارزانش آخر تم کیوں اتنی بزد ہو کیا میں ٹھیک نہیں ہوں مجھ میں کوئی کمی ہے کیا ایان نے درست سے کرہاتے ہوئے کہا اتنا ویٹ اٹھانے سے اس کے جسم کا روان روان دکھ رہا تھا اس نے زندگی میں کبھی ایکسسائز نہیں کی تھی اور اب ارزانش یوں اس کے پیچھے لگی تھی کہ اس کا جینا حرام کر دیا تھا اور وہ پستا رہا تھا کہ اس نے ارزانش سے شادی کر کے غلطی کی ہے اب آپ کو روز فٹنس سینٹر جانا ہوگا ارزانش نے کہا اور کوشش کریں کہ جلد از جلد وہ نتائش حاصل کر لیں جو مجھے چاہیے اس کے لہجے میں حکمی انداز شامل تھے اور ایان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اگلے روز اس نے احسن کو سارا معاملہ بتایا تو وہ بھی حیران ہوا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے میرا ہیر سٹائل بھی خراب کروا دیا ہے سلمان خان بنانے کے چکر میں ایان نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا تو احسن کی ہسی نکل گئی ہاں یار واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس نے ہستے ہوئے کہا تمہیں مزاق سوج رہا ہے یار وہ میرے خواسوں پر سوار ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اسے میرے دکھ تکلیف کا کوئی احساس نہیں نہ ہی میری پسند اور ناپسند کا خیال ہے بس اسے تو اپنے خوابوں کا شہزادہ چاہیے چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے پھر اب کیا چاہتے ہو احسن نے اپنی ہسی کو بامشکل روکتے ہوئے پوچھا میں کیا چاہ سکتا ہوں جب گھر جاتا ہوں تو ڈیک پر سلمان خان کی فلموں کے گانے بج رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے مجھے اس کے پسندید ہو ہیرو جیسے لباس پہننا پڑتا ہے یہاں سے تھکا ہوا جاؤں تو گھر پر بیوی کو خوش کرنے کے لیے نئی نئی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں اور یہ سب میرے مزاج کے خلاف ہے آیان نے کہا دیکھو آیان کچھ دن ٹھہر جاؤ ہو سکتا ہے کہ ارزانش کو خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ایسن نے کہا نہیں اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے آیان نے کہا آیان یار کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سلمان خان کو اس حد تک پسند کرتی ہو کہ ذہنی مریضہ بن گئی ہو کیونکہ تم جو باتیں بتا رہے ہو وہ کسی نارمل انسان سے تو متوقع نہیں کی جا سکتی اور اگر ایسا ہے ایسن تو میری تو ساری زندگی تباہ ہو گئی آیان نے کہا نہیں ایسے کیسے تباہ ہو گئی زندگی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے اس مسئلے کا کیا حل ہے وہ تو کسی کی بات سنتی ہی نہیں آیان نے مایوسی سے کہا اسے کسی بہانے سے کسی اچھے ماہر نفسیات کو دکھاؤ تم کیا سمجھتے ہو وہ اس پر راضی ہو جائے گی آیان نے کہا بھئی کوئی بہانہ بنا دینا چلو یوں کرتے ہیں کہ میرا ایک ڈاکٹر جاننے والا ہے وہ بہت اچھا ماہر نفسیات ہے پہلے ہم اس سے ملتے ہیں اور سارا معاملہ اس کو سمجھاتے ہیں ایسن نے کہا تو ایان فوراں راضی ہو گیا پھر وہ دونوں آفس کے بعد ڈاکٹر اسلم کے پاس چلے آئے اور اسے ساری صورتحال سمجھائی اور اسے درخواست کی کہ وہ ایان کی موجودگی میں ہی ارزانش سے ملے اور ایان کو چیک کرنے کے بہانے ارزانش کو چیک کرے اور پھر بتائے کہ اگر ارزانش کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر ڈاکٹر سے دو دن بعد کا اپوائیمنٹ لے کر وہ آگئے اس روز منصوبے کے مطابق ایسن ایان کے ساتھ اس کے گھر گیا تاکہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے تاکہ ارزانش کو ڈاکٹر اسلم کے پاس جانے کے لیے رضا مند کیا جا سکے ارزانش یہ میرا بہت اچھا دوست ہے ایسن میں اقصد تم سے اس کی باتیں کرتا رہتا ہوں آج سوچا تم سے ملوا بھی دوں ایان نے اس کا تعرف کراتے ہوئے کہا ہم ارزانش نے مقتصر سا جواب دیا کیا چائے ملے گی ایان نے پوچھا ہاں ہاں کیوں نہیں ابھی لاتی ہوں ارزانش نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی یار وہ بہت چلاک ہے بات ایسے کرنا کہ اسے ہم پر شبہ نہ ہو ایان نے ایسن سے سرگوشی کی تم فکر ہی نہ کرو ایسن نے اسے اتمنان دلاتے ہوئے کہا کچھ ہی دیر میں ارزانش چائے لے کر آگئی وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے لیکن ارزانش نے آتے ہی ٹی وی بند کر دیا اور ڈیک آن کر دیا ارزانش ہم خبرے دیکھ رہے تھے ایان نے برا ماننے والے انداز میں کہا ارے ہر وقت ایک ہی جیسی خبرے تو آتی ہیں ارزانش نے ہس کر کہا اچھے سرہ ڈیک کی آواز دھیمی کرو ایان نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو ارزانش نے ناگواری سے ڈیک کی آواز کم کر دی ایسن آپ ہی نے سمجھائیں یہ میری تو بالکل نہیں سنتے ارزانش نے شکایتی لہجے میں ایسن سے کہا کیا سمجھاؤں ایسن نے پوچھا بس ہر وقت میری ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں اور سلمان خان سے تو جیسے انہیں چڑھ ہے سلمان خان سے؟ بھلا کیوں؟ وہ تو بہت اچھا ادھاکار ہے ایسن نے کوشش کی کہ ارزانش کی مرضی کی بات کرے اس کی بات سے ارزانش کے چہرے پر مسکراہت درائی وہی تو میں بھی تو یہی کہتی ہوں ارزانش نے خوش ہوتے ہوئے کہا بھئی کوئی پاگل ہی ہوگا جو سلمان خان کو پسند نہ کرے ایسن نے مزید نمبر بڑھانے کی کامیاب کوشش کی پاگل؟ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ایسن ارزانش کے دماغ میں ایسن کی بات سما گئی اور وہ ایان کی طرف مڑی بس ایان کل ہم کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں گے اس نے کہا حیرت ہے مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا اس نے تعریفی انداز میں ایسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ایسن نے مزید خوش کرنے کے لیے کہا آپ کسی اچھے ماہر نفسیات کو جانتے ہیں ارزانش نے ایسن سے پوچھا ہاں میرا ایک دوست ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے ایسن نے کہا اسے توقع نہیں تھی کہ ان کا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کل ہم تمہارے دوست ڈاکٹر سے ملیں گے اور ایان کا چیک اپ کروائیں گے ارزانش نے خوش ہوتے ہوئے کہا نہیں کل نہیں کل مجھے کوئی ضروری کام ہے پرسو پرسو ایان کے ساتھ یہاں آ جاؤں گا پھر ہم سب ساتھ ہی چلیں گے ایسن نے بہانہ بنایا کیونکہ وہ مقرر اپوائمنٹ پر ہی ڈاکٹر اسلم سے ملنا چاہتا تھا ٹھیک ہے ارزانش نے کہا تو ایان حیران تھا کہ کتنی آسانی سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا پھر وہ ارزانش کے ساتھ ڈاکٹر اسلم سے ملے اور اس نے ارزانش کے سامنے ہی ایان سے بہت سے سوالات کیے میں کچھ دیر کے لیے آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اسلم نے ارزانش سے کہا مجھ سے؟ مجھ سے کیوں؟ ارزانش نے جھڑکتے ہوئے پوچھا دراصل آپ ان کی بیوی ہے نا اس لیے ان کے بارے میں کچھ اہم سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر نے کہا اچھے ٹھیک ہے ارزانش نے کہا اور ایان ایسن کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا شکر ایسن ہم یہاں تک تو کامیاب ہو گئے ہیں ایان نے باہر نکل کر ایسن سے کہا ہاں ایان میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم ارزانش کو ڈاکٹر کے پاس نہ لا سکیں گے کیونکہ اس کا تیار ہونا ناممکن تھا لیکن یہ کام تو بہت آسانی سے ہو گیا بس اب دعا کرو کہ ڈاکٹر اسلم ارزانش کا مسئلہ بھی حل کر دیں ایان نے کہا وہ کر دے گا وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہے ایسن نے کہا اور اگر وہ نہیں کر سکا یہ ارزانش کو ہم پر ذرا بھی شک ہو گیا تو پھر وہ کبھی ہم پر بھروسہ نہیں کرے گی ایان نے کہا نہیں تم اتمنان رکھو ایسا نہیں ہوگا ایسن نے اسے تسلی دلائی کچھ ہی دیر میں ارزانش واپس آگئی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ برہم ہے حیرت ہے علاج تمہارا کرنا ہے اور بیٹ پر اس نے مجھے لٹا دیا پھر مجھے اپنیٹائز کر کے بھی سلا دیا ارزانش نے ناراضکی سے کہا ارے نہیں ارزانش ایسا اس نے تم سے سوالات پوچھنے کے لیے کیا ہوگا ایان نے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا تو اس نے شک کی نظروں سے ایان کی طرف دیکھا بہرحال مجھے یہ ڈاکٹر پسند نہیں آیا ارزانش نے کہا پھر وہ سارے راستے کچھ نہیں بولی اور ایان اور ایسن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ برہم ہے گھر پہنچنے کے بعد ارزانش نے ایان پر کوئی تنقید نہیں کی اس کا روئیہ یک دم اچھا ہو گیا تھا اس نے بڑی محبت سے اس کے لیے کھانا نکالا اور اس کے ساتھ ہی کھایا تمہیں ڈاکٹر سے کیا پرابلم ہے ایان نے اس سے پوچھا ہم اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے ارزانش نے اس سخت لہجے میں کہا تو ایان بھی چپ ہو گیا پھر کئی روز تک ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی ارزانش پہلے سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی اب وہ سلمان خان کے گانے بھی نہیں سنتی اور نہ ہی ایان سے پھر فٹنس سینٹر جانے کی بات کرتی وہ حیران تھا کہ یہ تبدیلی کیسے آگئی ہے یا یہ کہ ڈاکٹر نے اس سے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ تو بالکل بدل گئی ہے اس نے ایک روز ایسن سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو ایسن نے اسے ایک نئی بات بتائی ایان میں ڈاکٹر اسلم سے ملا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ارزانش کا معاینہ بہت توجہ سے کیا اور پتہ چلا کہ وہ بچپن سے ہی سلمان خان کی دیوانی ہے ایسے لوگ ذہن مریض تو ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے انہیں ذہنی مریض سمجھا جائے لیکن اگر ان کی مرضی کے نتائج نہ ملیں یا وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں تو وہ خطرناک حد تک جا سکتے ہیں یعنی کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور کسی حالت میں بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑ دے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایسن تم نے تو مجھے ڈرا دیا ہے آیان نے کہا لیکن ضروری تو نہیں کہ ارزانش اس حد تک جائے وہ تو بالکل نارمل ہے ایسن نے کہا ہاں اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب وہ سلمان خان کے گانے بھی نہیں سنتی میرا بھی بہت خیال رکھتی ہے میں حیران ہوں یہ تبدیلی اس میں اچانک کیسے آ گئی ابھی تو ہم دوسری میٹنگ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے بھی نہیں آیان نے حیرت سے کہا بس اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے ایسن نے جواب دیا آیان مطمئن ہو گیا تھا کہ بغیر کسی پرابلم کے اس کی ارزانش نارمل ہو گئی تھی اس روز گھر پہنچنے پر ارزانش نے اس کو اس کی پسند کا کھانا دیا میں نے خاص طور پر پکایا ہے آپ کے لیے اس نے محبت سے کہا اس کے ساتھ بیٹھ گئی کھانا کھالیں پھر آپ کے لیے سویٹ ڈیج بھی ہے ارزانش نے مسکراتے ہوئے کہا اور بھئی آج کیا خاص بات ہے آیان نے ہستے ہوئے کہا کچھ نہیں بس آج میں بہت خوش ہوں ارزانش نے جواب دیا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آیان کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی اور دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی اچھا چلو اب بہت رات ہو گئی ہے صبح آفیس بھی جانا ہے آیان نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے ارزانش بھی کھڑی ہو گئی آپ بیٹھ روم میں چلیں میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں ہے دودھ اس سے پہلے تو تم کبھی آیان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے آیان کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا ضروری نہیں کہ اگر کوئی کام پہلے نہیں کیا گیا تو کبھی بھی نہ کیا جائے اس نے کہا آیان تبدیل کر کے لباس بیٹھ پر لیٹھ گیا اور کچھ ہی دیر میں ارزانش اس کے لیے گلاس میں دودھ لے آئی تھی لاؤ بھائی تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کر دیں آیان نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیتے ہوئے کہا اور ارزانش مسکرانے لگی دودھ پینے کے بعد آیان نیند کی وادی میں پہنچ گیا پھر اس کی آنکھ اسپتال میں کھلی وہ بیٹھ پر لیٹا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور مو پر آکسیجن ماس لگا ہوا تھا اور اس کے سرحانے اس کا دوست احسن کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی آیان کو بہت نخواہت محسوس ہو رہی تھی اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی چند گھنٹوں بعد پھر اس نے آنکھیں کھولی اس بار اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھی اس کے مو پر آکسیجن ماس بھی نہیں تھا احسن خریب ہی کرسی پر بیٹھا تھا اس نے سوالیاں نظروں سے احسن کی طرف دیکھا شکر ہے آیان تم ٹھیک ہو احسن نے مسکراتے ہوئے کہا میں یہاں کیسے آیان نے بمشکل پوچھا بس شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو باقی میں تمہیں پھر بتاؤں گا ارزانش کہاں ہے اس نے پوچھا وہ یہاں نہیں ہے احسن نے جواب دیا اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور احسن کی ہسٹری چارٹ اٹھا کر دیکھنے لگا اب ان کی طبیعت بہتر ہے یہ خطرے سے باہر ہیں اس نے احسن سے کہا اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا فرض ہے ڈاکٹر نے کہا اور کمرے سے چلا گیا مجھے کیا ہوا احسن مجھے بتاؤ احسن نے پوچھا احسن نے کہا کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا وہ تو مجھ سے خوش تھی ایان نے رک رک کر کہا ہاں وہ تو تم سے خوش تھی تب ہی تو اس نے دودھ میں ڈھے ساری نیند کی گولیاں ڈال کر تمہیں وہ گلاس دیا تھا وہ تو میں اتفاق سے تمہارے گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور زانش گھر میں نہیں تھی اور تم اپنے بیڈروم میں موت اور زندگی کی کشمکش کے درمیان بے خوش پڑے تھے میں نے چیک کیا تو تمہاری نفس بھی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی تب ہی میں نے ایمبولس منگوا کر تمہیں یہاں لیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں دو دن کے بعد ہوش آیا ہے ڈاکٹر تو تمہیں ایڈمیٹ ہی نہیں کر رہے تھے میں نے بہت منت سماجت کی ان کا کہنا تھا کہ پہلے پولیس رپورٹ لکھوائی جائے میں نے یہی کہا کہ میں رپورٹ میں کیا لکھواؤں گا میں کچھ نہیں جانتا تمہارے ہوئے ہوش میں آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے پھر ڈاکٹرز کے کہنے پر تمہارے گھر سے کھانے کے نمونے بھی لیے گئے لیکن وہ ٹھیک تھا تمہارے بیڈروم سے دودھ کا خالی گلاس ملا تھا اس میں چند خطرے دودھ تھا اس کے ٹیسٹ پر پتہ چلا کہ اس میں نیند کی گولیوں کی بہت زیادہ آمیزش تھی اوہ میرے خدایا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارزانش اس حد تک جا سکتی ہے آیان نے دکھ سے کہا ابھی کچھ دیر میں پولیس آتی ہوگی کیونکہ انہیں تمہارا بیان لینا ہے ڈاکٹر نے تمہارے بارے میں انہیں تلہ دے دی ہے ایسن نے کہا تو آیان پریشان ہو گیا لیکن میں نہیں چاہتا کہ ارزانش پر کوئی آن چاہے اس نے کہا اب مزید کوئی ہماخت کی ضرورت نہیں ہے آیان پولیس کو ساری بات سچ سچ بتا دینا ایسن نے اسے سمجھایا اور پھر آیان نے پولیس کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی پولیس نے ارزانش کے گھر والوں سے رابطہ کیا لیکن وہ وہاں نہیں تھی پھر جہاں جہاں اس کی موجودگی ممکن ہو سکتی تھی اسے ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملی چند روز بعد آیان کی اسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی ایسن نے دوستی کا حق قدع کر دیا تھا اس نے آیان کا بہت خیال رکھا تھا اسپتال سے فارغ ہونے کے چند دن بعد آیان دفتر بھی جانے لگا لیکن ایسن آیان کے لیے بہت پریشان تھا وہ حیران تھا کہ اسے زمین کھا گئی آسمان نکل گیا آیان ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے آس پاس ہی کہیں موجود ہو ایک دن ایسن نے اس سے کہا تو وہ چوکا کیا مطلب اس نے حیرت سے پوچھا دیکھو تمہیں نیند کی گولیاں دینے کے بعد اگر وہ گھر سے کہیں بھاگ بھی گئی تب بھی اس نے یہ خبر ضرور رکھی ہے کہ اس کا وار کامیاب ہوا ہے یا نہیں اور اب تک اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ تم بچ گئے ہو وہ یقیناً تمہارے آس پاس کہیں موجود ہوگی اور اگلے موقع کا انتظار کر رہی ہوگی کیونکہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی ہے اور اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ پولیس اسے جھونڈ رہی ہے وہ تمہیں ایک بار پھر رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گی ایسن نے کہا اور ایان کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی نہیں ایسن ایسا نہیں ہو سکتا ایان نے کہا بچوں والی باتیں مت کرو ایان ایان نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے دیکھو پاکستان میں بہت عرصے بعد سلمان خان کی فلم لگ رہی ہے پارٹنر اس فلم نے انڈیا میں بھی کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیئے مجھے امید ہے کہ وہ کہیں بھی چھپی بیٹھی ہوگی وہ یہ فلم دیکھنے ضرور آئے گی کل فلم کا افتتاح ہو رہا ہے پھر ایان نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا ہم پولیس کی مدد سے اسے گرفتار کروا سکتے ہیں لیکن ایسن لیکن ویکن کچھ نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا میں خود سب سمحا لوں گا بس تم آفیس آ جانا اور میں چھٹی کر کے یہ کام کرواؤں گا ایسن نے فیصلہ سنا دیا پھر اس نے یہی کیا ایان تیار ہو کر دفتر گیا اور ایسن پولیس اسٹیشن وہاں اس نے پولیس کو ساری صورتحال سمجھائی اور اسپیکٹر نے ضروری کمک ساتھ دی پہلا شو شروع ہونے سے پہلے سینما پہنچ گئے جہاں وہ فلم لگنے والی تھی پولیس کے جوان جگہ جگہ پیرا دے رہے تھے لیکن وہ سب سادھا لباس میں تھے ایسن اسپیکٹر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا اور وہ بھی پرائیوٹ گاڑی تھی اور اسپیکٹر بھی وردی میں نہیں تھا پہلے اور دوسرے شو میں انہیں مایوسی ہوئی تھی لیکن تیسرے شو میں رات نو بجے کے خریب ایسن نے دور سے ایزانش کو سینما گھر کی طرف آتے دیکھا تو اشارے سے اسپیکٹر کو دکھا دیا اسپیکٹر نے اپنے کارندوں کو وائرلس پہ خبردار کر دیا اور اس نے ایزانش کا ہلیا انہیں بتا دیا پھر چند لمحوں میں یہ ایزانش کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس اسٹیشن لے جائے گیا ایسن اسپیکٹر سے کل پولیس اسٹیشن کا وعدہ آنے کا کر کے آیان کے گھر چلا گیا آیان اسے گرفتار کر لیا گیا ہے ایسن نے خوش ہوتے ہوئے آیان کو بتایا تو چائے کا کب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا کیا اس نے حیرت سے کہا ہاں ہم صبح سے وہاں انتظار کر رہے تھے وہ رات نو بجے شو دیکھنے آئی میں نے اس کی شناک کی اور اسپیکٹر نے اپنے سادھیوں کی مدد سے اسے گرفتار کر لیا اسے پولیس اسٹیشن لے گئے ہیں ایسن نے بتایا تو ایان فوراں کھڑا ہو گیا تو پھر چلو مجھے اس کے پاس لے چلو ایان نے کہا نہیں ابھی نہیں پولیس کو اس سے پوچھ کچھ کر لینے دو ہم سب صبح چلیں گے ایسن نے اسے سمجھایا جو کچھ بھی ہوا ہے ایسن وہ اچھا نہیں ہوا ایان نے دکھ سے کہا ہاں اچھا نہیں ہوا اگر اتفاق سے اس دن میں تمہیں لینے نہ آ جاتا تو ارزانش تو اپنا کام کر ہی چکی تھی ایسن نے کہا وہ جو کچھ بھی ہوا لیکن اب کیا کرنا ہے ایان نے پوچھا اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ایان جو کرنا ہے پولیس کو کرنا ہے وہ تو اب ٹھیک ہو گئی ہے ایان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی ایان وہ تم پر اپنا اعتماد بحال کرنے میں لگی ہوئی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی ایسن نے سمجھانے والے انداز میں کہا پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایان نے کہا تو وہ پریشان نظر آ رہا تھا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو ایسن نے جرہ کی میں نہیں جانتا لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے تخیلات میں رہنے کی عادی تھی اسے جو چیز پسند آ جاتی وہ اسے حاصل کر لیتی ماں باپ نے بھی اس کے خوب ناز نخرے اٹھائے اور پھر کالج میں آنے تک سلمان خان اس کا آئیڈیل من گیا اس نے بہت سے رشتے اس چکر میں ٹھکرا دیئے کہ وہ اس کے آئیڈیل سے مماسلت نہیں رکھتے تھے آخر کار اس کے ایمان نے اسے سمجھایا کہ وہ زندگی کی حقیقت کو تسلیم کر لے اگر اس کے مخدر میں ہوا تو اسے اپنے سپنوں کا راجہ مل جائے گا یا اس کی خواہش کے اعترام میں خیالوں کے مطابق ڈھل جائے گا تو اسی لیے وہ تمہیں سلخان خان بنانے کے لیے کوشش کر رہی تھی ہاں اور جب اسے اپنا مقصد پورا ہوتا ہے نظر نہیں آیا تو اس نے مجھے نیند کی گولیاں دے دی آیان نے کہا کچھ بھی ہو اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے ایسن نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں اور تم صبح تیار رہنا میں نو بجے آؤں گا اور ہم دونوں ارزانش سے ملنے پولیس اسٹیشن جائیں گے دوسری دن ایسن مقررہ وقت پر ایان کے ایک گھر پہنچ گیا تھا جب وہ دونوں پولیس اسٹیشن پہنچے تو اسپیکٹر کو اپنا منتظر پایا میں آپ دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا اس نے ایان اور ایسن کو دیکھتے ہوئے کہا ارزانش تو کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہی ہم نے بہت کوشش کی ہے اسپیکٹر نے کہا وہ کیا کہتی ہے کچھ نہیں ہر سوال کے جواب میں گانا گانے لگتی ہے اسپیکٹر نے جواب دیا مجھے تو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی میرا خیال ہے کہ وہ دماغی طور پر صحت مند نہیں ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایان نے پوچھا آپ خود دیکھ لیں اسپیکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا پھر وہ دونوں اسپیکٹر کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں آئے جہاں سلاکوں کے پیچھے ارزان زمین پر بیٹھی تھی اور اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو اس رات پہنا تھا جب ایان کی نیند کی گولیاں دے تھی لباس پر بے شمار سلوٹے تھی اور وہ میلہ ہو گیا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے گلے میں دپٹہ بے ترتیب پڑا تھا اور وہ سر جھکائے گنگنا رہی تھی ارزانش ایان نے اسے آواز دی تو اس نے چونک کر گردن اٹھائی اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن چھکا لی وہ اسی انداز سے گنگنا رہی تھی انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے ایان اور ایسن کو پہچانا ہی نہ ہو ارزانش ایان نے دوبارہ اسے آواز دی لیکن اس بار بھی اس نے کوئی رد مل نہیں دیا میرا خیال ہے کہ پہلے ان کا دماغی معاینہ کروایا جائے اس کے بعد ہی کوئی کارروائی کی جائے گی اسپیکٹر نے کہا پھر وہ دونوں واپس آگئے دوسرے روز ایان کے پاس اسپیکٹر کا فون آیا اس نے بتایا کہ ارزانش کو دماغی معاینے کے لیے زینی امراض کے اسپتال بھیج دیا گیا تھا اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس کی زینی حالت ٹھیک نہیں ایان نٹھال ہو کر کرسی پر گر گیا اس نے خریب رکھا ڈیک آن کر دیا جس میں ایان کی لیے لگایا جانے والا گانہ بجنا شروع ہو گیا جو ارزانش نے لگایا تھا ایان نے آنکھیں بند کر لی اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ارزانش کے خوابوں کا شہزادہ بن سکے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اسے ارزانش اچھی لگنے لگی تھی وہ اس کی بیوی تھی اس کی ذمہ داری تھی ساتھ تھی اس کی محبت بھی اور اسے اس وقت ایان کی ضرورت تھی اب وہ سب کچھ بھول کر ہر قیمت پر ارزانش کو بچانا چاہتا تھا وہ ارزانش کے بغیر خود کو ادھورہ محسوس کر رہا تھا اس نے تحییہ کر لیا کہ وہ ارزانش کو دوبارہ اپنی زندگی میں لے کر آئے گا اس کا علاج کروائے گا اور اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد کرے گا دوسری صبح وہ بوجل خدموں سے اس ذہنی امراض کے اسپتال کی طرف چل دیا جہاں ارزانش داخل تھی اور اسپیکٹر نے فون پر اسے اسپتال کا پتہ لکھوا دیا اس کی آنکھوں میں آنس ہوتے لبوں پر ارزانش کے لیے دعا تھی کہ وہ جل سے احتیاب ہو جائے اور وہ دل جو اس کے لیے دھڑک رہا تھا آج ایان کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ ارزانش کو کتنا چاہتا تھا کہ اس کی ہر خطہ ماف کرنے کے لیے تیار تھا اور وہ عاشق نامراد نہیں بننا چاہتا تھا